حکومت کا پی ٹی آئی کو لانگ مارچ کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا اعلان کہا لانگ مارچ کی اجازت نہیں دی جائے گی انہیں روکا جائے گا یہ گالیوں سے گولیوں پر آ گئے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا مارچ فتنہ اور فساد مارچ ہے پی ٹی آئی کی جانب سے خونی مارچ کی بات ریکارڈ پر ہے گیرمند تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ وکل پختون خاص پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس لے کر ہر حال میں اسلام آباد کے لیے نکلیں گے نیوٹرلز ججز اور وکلہ کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ایک ایک سرکاری افسر اور بیوروکریٹ کا نام نوٹ کر رہے ہیں خاص طور پر اسلام آباد کے آئی جی کو دیکھ رہے ہیں وزارت داخلہ نے ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے فوج طلب کر لی لاہور میں رینجرز دائنات کرنے کا فیصلہ پنجاب سے اسلام آباد جانے والے راستے بند صوبے کا پختون خاصے رابطہ منکتہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے پیشے نظر پنجاب سے اسلام آباد جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے محکمہ داخلہ پنجاب کے ذرائع کا بتانا ہے کہ صوبے کے تمام ازلا سے اسلام آباد جانے والے ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق ٹرانسپورٹرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی بھی اپنی گاڑی لانگ مارچ کے شرکہ کو نہیں دے گا پنجاب اور سندھ میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرنے کا فیصلہ محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق صوبہ بھر میں کسی بھی ریلیاں نکال لیں اجتماع یا مظاہرے پر پابندی آئد ہوگی جبکہ خلاف برزی پر متعلقہ تھانے کا ایسے چو کاروائی کر سکے گا نوٹفیکیشن میں کہا گیا کہ ریاست مخالف اناثر صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں صوبہ بھر میں پانچ سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی ہوگی لاہور کے بیشتر علاقوں میں موبائل سرویس بند ہوگی حکومت نے لاہور میں بیس مقامات پر موبائل سرویس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا قانون نافذ کرنے والے داروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو بریفنگ دی بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں ساڑھے تین سو مقامات پر موبائل فون سرویس بند کی جائے گی ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان مقامات پر موبائل فون سرویس بند کرنے کی منظوری دیتی وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قانون سے کھلوار کرنے والوں کا راستہ نہ روکا تو یہ فتنہ پورے ملک میں پھیلے گا عمران خان اپنے کارکنوں میں نفرت کا بیج بو رہے ہیں حمزہ شہباز نے کہا کہ عمران خان نیوٹرلز کہہ کر کس کو سنا رہے ہیں پاکستان بنانا ریپبلک نہیں کہ الیکشن تمہاری مرضی کا ہو حمزہ شہباز نے شہید پولیس اہلکار کی نماز جنازہ کے بعد میڈیا سگفتگو میں کہا کہ گرفتاریاں کرنے سے متعلق فیصلہ مشکل تھا صوبے کے عوام سے معافی مانگتا ہوں آپ کو مشکلات آئیں گی سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے پی ٹی آئی رہنماوں کے گھر پر چھاپوں کی مضمت کی ہے اور کہا کہ شریف خاندان لون لیگ اور گلو بٹ جتنا مرضی زور لگا لیں مارچ رکنے والا نہیں گھروں پر پولیس گردی جالی حکمرانوں کی باکلاہٹ ظاہر کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ آن بورڈ ہیں ضروری ہے کہ قومی سطح پر ملک میں الیکشن ہو پنجاب اسمبلی کے سپیکر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بات کرنے والے ہیں وہ خان صاحب سے بات کریں تو بات آگے بڑھے گی حریت رہنما یاسین ملک کو جالی مقدمے میں سزا کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال حریت رہنما یاسین ملک کی سزا کے خلاف مختلف علاقوں میں احتجاجی رہ لیاں قابض بھارتی فورسز نے کشمیریوں کے احتجاج کو طاقت سے دبانے کے لیے اضافی نفری تائنات کر دی بھارت کی کٹ پتلی انتظامیہ نے کئی علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بھی بند کر دی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی رہائی کا مطالبہ کر دیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے حریت رہنما یاسین ملک کی اسیری اور سزا کے خلاف بات کرتے ہوئے کہا کہ یاسین ملک کے خلاف بے بنیاد الزامات پر بھارتی عدالتی فیصلے کی مضمت کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرے بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف برزیوں کو بند کرے وفاقی کابینہ نے الیکشن ترمیمی آرڈیننس دو ہزار بائس کی منظوری دے دی منظوری کے بعد بالقومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اجلاس کے دوران وفاقی کابینہ نے ریاستی ریٹ چیلنج کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت دو سو ایک روپے سے بھی تجاوز کر گئی انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں مزید اٹھالیس پیسے اضافہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو ایک روپے اسی پیسے کا ہو گیا ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان کی شاندار کامیابی قومی ٹیم نے مزبان ٹیم انڈونیشیا کو صفر کے مقابلے میں تیرہ گولز سے بہ آسانی شکست دے دی پاکستان کی جانب سے رزوان علی نے ہیٹ ٹرک کی اعجاز احمد نے دو گول کیے میچ کے بہترین کھلاڑی رانہ وحید کو قرار دیا گیا